ٹپا چبوترا پولیس ٹیشن اہلکار اور ویس ساؤزون ٹاسفورس نے خفیہ اطلاع ملنے پر ستر کلو گانجا جس کی کل خیمت سترہ لاکھ ہے اسے ضبط کر لیا پولیس کی خفیہ مشن منگل ہاتھ کے سردی علاقہ بلال مسجد کے خریب عمل میں آئی جس میں دو افراد اسحاق اور اسام الدین کو پولیس نے جال بچا کر گرفتار کر لیا اور ان کے خفزے سے ایک انواکار اور پانچ موبائل اور ستر کلو گانجا ضبط کر کے اپنی تحویل میں لے لیا تو آئیے دیکھتے ہیں پولیس کی اس خفیہ مہم کے تفصیلات اور دیکھتے ہیں کہ گانجا مافیا کے خلاف کیسے ہمارے شہر حدرباد کی پولیس حرکت میں آتی ہی جا رہی ہے اور پل پل باخبر رہنے کے لیے ہمارے نیوز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ رہے پل پل باخبر پولیس چیشن کے تہت میں ٹپا جبھدرا پولیس چیشن کی سٹاف اور ٹاسک فورس ساؤت ویسٹ زون کی ٹیم نے بہت بڑیا کام کیا تھا یہ کام کیا کہ تقریباً ستر کلو گانجا ڈی پی ایس گانجا جو ڈرائی گانجا سپلے ہو رہا تھا وہ راکٹ کو برشت کریے تھے یہ جو پلیس ہوا دھول پیٹ جانے کے روٹ میں مانگل ہاتھ کے بارڈر میں بلال مجید نیر عمران ہٹل کے پاس ایک سسپیشیس پرسنس آن انفرمیشن دو سسپیشیس پرسنس کو اپرینڈ کیا تھے ان کے انوہ میں یہ جو بیٹس تقریباً ستر کلو گانجا اور ان کے ساتھ جو آٹھوں تو گیا گیا انوہ تھا انوہ کو سیس کرے ان کے فون پانچ فونہ ان کے پاس دونوں کے پاس سیس کرے وہ دونوں کا نام ہے محمد عساق اور عسام الدین یہ ان فیکٹ یہ محمد عسام الدین اور عساق یہ دونوں کزیس ہے یا مومیرے پھپیرے بھائی ہے یہ دونوں ایک فنیچر شامبے کام کرتے رہے ہیں سیون مونس بیک سیون مونس بیک ان کو ایک راجو نام کا وڑیسہ کا ایک لڑکا ان کے پاس کام کرنے آیا اور جو یہ بیزنس کو دیکھ کے ان بلا تھا ایزی ارننگ کے لیے میرے پاس اور اچھا اے ہے میرے ایریا اچھا گانجا میں جاننے والے ہیں اچھی قوالٹی کا ہے میں اس کو سپلے کرتا ہوں میرے کمیشن دے ہو گل کے بتا رہا تھا تو یہ لوگ بھی بزرہ بزنس لاس کے وجہ سے اس کے لیے اگری ہو گئے اگری ہو گئے بات میں سے انہوں نے ان کو ریکویسٹ کرنے پر جا کے تقریباً ستر کلو گانجا لاکے ان کو ڈیلیوری کیے تو اس میں عساق اور اس میں عساق کو عسام الدین اپنے پائلٹ کر رہے تھے پائلٹ کر کے سامنے والے کچھ پولیس ہے کیا کیا کلیر کر کے انہوں میں لاکے وہاں پہ گوٹس یہ گوٹس جو بھی ہے ڈی پی ایس کے دھول پہ سے ایک کسٹمر کو ان کے ریگلر وہاں پہ ڈیلیوری دینا چاہ رہے تھے اتنے میں پولیس کا چھاپا ہوا پکڑے گئے اور جس کو بیچنے چاہ رہے تھے وہ بھی انویسٹیگیشن میں ہے ابھی سٹیج میں اپن وہ بات اس کا نام وہ بھی ہے اپنے انویسٹیگیشن کے ریویل نہیں کر سکتے اور جل سے جل جو بھی ہے اس میں سب کو اپن گرفتار کریں گے وہ جو ان کو پہلے جو ڈیلیوری کیا اپسکانڈنگ ہے انفرمیشن ہے ڈیفرنٹ کلو ہے ہم اس کو پکڑ لیں گے جل سے جل اس نتیجے پہ یہ پکڑے گیا بڑے پائمانے پہ ہمارے ٹاسورس پولیس ہمارے کمیشنر صاحب جو نہ کر کے جو ایفرٹس کر کے جو کر رہے ہیں اسی کے نتیجے پہ ہی یہ پکڑے گیا ہے اسی کا ریزلٹ یہ ہے اور ہوتے رہا تھا کبھی وہ چیک پوشٹ اسے سکیپ کرتے رہتے ویگل چکنگ کہاں ہوتی سکیپ کرتے رہتے یہ لوگ بتا رہے تھے ابھی ٹی جنکشن کو سکیپ کر کے گللی سے لائے لیتے ہیں ہمارے سا تو ہم بھی یہ ہساپ سے ویگل چکنگ بھی رینڈم ایک ہی جگہ نہیں کرے جیسا رینڈم رینڈم لگ کرنے کا پلان کیا سو ہے سترہ لاکھ خریب کے فرنیچر شاپ والے ہیں یہ پتا چلے گا یہ ایک اس میں کام کرنے کے لیے آیا آکے ان کو بھیکا دیا تھا ان یہ اسے یہ ہارڈ ورک ہے اور آپ آسان تریخہ بتاتا ہوں اور جل سے جلد یہ بتا کے اس کو سورس ہے وہاں پر یہ لوگ کے حساب سے اس کا انویس کریں گے آگے ایسا نہیں ہے یہ لوگ بڑے لمسم میں ایک کسی کو بھیجنے والے ہے وہاں سے آپ جو بلے سے چھوڑے چھوڑے پاکٹ ہوں جو جس کو بھیجنے جال آوالا ہے وہ تھوڑا بہت انفرمیشن ہے ہمارے کو ڈیفرنٹلی پورا کر کے ابھی ایردیس جنکسر ہم بتائے تو انفرسٹیگیشن میں دکھاتا جاتے وہاں تو چھوڑتھوزن پر کے جیلی آسو اور ایمونٹ میں کچھ دیا اور دینا بھی ہے